اس کام کے لئے منتخب نہیں فرماتا تو میرے حضور کے محیمیوں محبوبینوں سم کو اور خصوصاً سنی تحریک نرجمانوں کو پرجوش جذبہ رکھنے والوں کو تمام حدداروں کو تمام کو میرے درم سے عیند مراد النبی کے خوشیہ مبارک الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ خوشیہ عطا فرمائی ہے اور عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ اگر زندگی بخیر رہی وہ خوشی جس کے مقابلے میں دنیا کی اور کوئی خوشی اس کے مقابلے میں نہیں ہے اس لیے کہ تمام خوشیہ اس خوشی کے تفیل اور رسولے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے تو میرے حضرت و دوستو ذرا میرے ایک بزارش آج سنوے گئے ہے کہ آج آپ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ خوشی ہیں کیوں؟ غلیل کیا ہے؟ غلیل یہ ہے ایک وہ وقت تاہ کہ ہم تین چار سوزو کیا پورے شرشاہ سے محمدی میرے بچے میرے نوجوان میرے سمام ہاں مہمین تمام اس بات پر گواہ ہے پورے شرشاہ سے دو تین سوزو کیا محمدی مجھے سے نگر کر کے اور پھر انہیں یہاں چود پر آ کر اور یہاں سے مشتر پارک جائے کر دیتے تھے وہ وقت تاہاں اور آج اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں وہ موقع دکھایا وہ حالات دکھائیں کہ آج یہ سوزو کیوں میں گلدائش نہیں ہوتی ہے رکیوں میں گلدائش نہیں ہوتی ہے آج اتنا عظیم جلوس کہ شرشاہ کے صدا پر نکلتا ہے جس کو آپ حضرات خود دے کر رہے ہیں تو اس لیے تمام حضرات سے پڑھ کر کے انہیں یہ اس بات پر خوشی ہے لوگ سوچ دیتے ہیں کہ یہ محلات و نبی کے جلوس اگر ہم کوئی دہشتگردی کر لیں گے نشتر بارک کا واقعہ پیش آ جائے گا کسی کو ڈرہا دیں گے کسی کو دمکا دیں گے تو شاید یہ طریقہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ بھی آج بیٹیہ کہ یہ سلسلہ روز بروز برنا بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملاد منانا اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود ہے اس نے خود قرآن حقیم میں بارہا مرتبہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیمات کا ہے ذکر ملاد کو اور ان کی ولادت کو بیان کیا ہے قرآن حقیم کی آیات اس بات پر شاہد آئے کہ ذکر محبوب کریم علیہ السلام کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کا ذکر کرنا یہ سنت خدا بھی آئے سنت مصطفیٰ بھی آئے اور سنت صحابہ بھی آئے اور عالمِ ارواح سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کا طریقہ اور وطیرہ بھی آئے اور اسی پر ہم ثابت قدم رہیں گے اور یہی جس طرح خدا تعالیٰ کا مطلوب و مقصود ہے عالمِ اسلام کا مطلوب و مقصود بھی ہونا چاہیے آج جسے ہی ولادت ہے تو ہم نے تمام اہلے سنت دیماتوں نے شیخ شاہ میں اور تمام اہلے سنت عقید و اترام سے بنائے گیا اور میں تاکہ پھر پیغاندوں جن ہمارے عاشقاند رسول نے جلوس میں شرکت کیے اللہ تعالیٰ ان کی عمر درازی فرمائے ان کی دل میں اور عشق مصطفیٰ بڑھائے اور ان کی اولادوں کو بھی عاشق رسول بنائے اور اسی طرح ہر سال ہمارے سجاور کے لیے بارہ بیول کا جلوس اور ریلیوں کے ناکہ کرنے میں اور لنگر اور جلوس میں بھرپورت دل جوئے کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اسی طرح آج بارہ بیول کے جس طرح کامیابی کے ساتھ گزارے ہر سال اسی طرح جھوشیوں کو شرجبے کو بڑھائے جائے الحمدللہ رب العالمین سب طریفے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں انام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انسان پہلے جانور تھا اس کو نہیں پڑھاتا اللہ پاک نے قرآن پاک اچھا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ہمیں یہ درس دیا انسانیت کا کہ اللہ ایک ہے اور اور اس کی آپ نے وعدمیت بیاد کرنی ہے اور آپ نے جتنے حقوق جو ہیں عرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اس وقت پہلے جہلیت کا دور تھا انسان کو انسان اپنی بیٹیہ زندہ درگور کر دیتے تھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آئے جنہوں نے ہمیں درس دیا کہ آپ نے یہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے اور جو حقوق عبادت پہ ادا کرنی ہے اس وقت الحمدللہ آج آپ دیکھیں پورے پاکستان میں یہ انہی کی بطولت ہے کہ پورا دنیا میں ہر جگہ تو مسلمان مسلمان ہی نظر آتے ہیں اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اپنے اللہ کا کیونہوں نے اتنی بڑی نمت ہمیں عطا کی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہیں ہمارے جو ہمارے رہ پر ہیں رہنوا ہے جنہوں نے ہمیں رہنے کا تحقہ سکھلایا جنہوں نے جو ہمارے لئے انام لے گیا ہے اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت کی نماز جو ہمارے پر اتری الحمدللہ وہ ہم نماز ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں صلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ان کی عزت ہے ان کا مقام ہے ہم تو کچھ بھی نہیں لوگوں نے دبانے کی کوشش کی سانے نشتر پارک کر کے اور تمام آپ سمیت لوگ گواہ ہیں کہ جیسی سانے نشتر پارک گواہ اس کے بعد اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا اضافہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ سر نظر ختم ہو رہی تھی سر ختم نہیں ہو رہی تھی اور اتنا ماشاءاللہ جلوس اور اتنے پر پرازم طریقے سے اور اتنے احسن طریقے سے انتظامیاں کا بشکور ہوں کہ انہوں نے کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں یہ جلوس منانے کی اللہ تعالیٰ کو بھی